اسلام علیکم ناظرین و سامعین حاضر ہیں یوگ ہرسکوپ سے ڈیلی ہرسکوپ لے کر یعنی آج کا دن آپ کے لئے کیسا رہے گا تو آئیے دیکھتے ہیں بہر یہ حمل روزمرہ کے کام جاری رکھیں اللہ پاک نے آپ کے لئے جو برکات رکھی ہوئی ہیں ضرور ملیں گی مگر کسی سے کوئی نیا معاہدہ آج نہ کریں اس کے علاوہ کسی سے بھی آج کرز کی صورت میں روپے پیسے کا لیندن نہ کریں کیونکہ لیندن کے لحاظ سے دن کے اثرات ناکس ہیں دھوکہ یا فریم میں آنے اور لڑائی سے بچیں آج کے دن بچوں کو خطرناک یا ایسے کھیلوں میں حصہ نہ لینے دیں جن میں چوٹ لگنے کا اندیشہ ہو اگر پرائز بانز یا کسی دیگر انعامی سکیم میں حصہ لے رکھا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے مدد کی امید رکھیں اولاد کی خوشخبری بھی مل سکتی ہے مالی مفادات ملیں گے انشاءاللہ بورجے صور خاندان میں عزت بڑے گی جائداد کی خرید و فروخت کرنے میں فائدہ ملے گا اور دیگر مالی معاملات بھی بہتر رہیں گے کوئی گاڑی یا مشینری وغیرہ خریدنا بہتر رہے گا اس کے علاوہ زرادت و کاشتکاری کے شعبہ منافع بخش رہیں گے مشترکہ کاروبار میں رکاوٹائے گی کسی قسم کے قانونی کام بھی آج سارانجام نہ دیں کوئی پیشرفت یا فائدہ نہ ہوگا بورجے جوزہ کاروبار کی گھر سے سفر کرنا فائدہ دے گا روزمرہ کے کاروبار میں مکمل سوج بوئی سے کام گلیں تیرہ اپریل سے آپ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا اپنی صحت کا خیار رکھیں دوستوں سے مشورہ کرنا آج بہتر نہ ہوگا وراست کے معاملات بھی خراب ہو سکتے ہیں بورجے سرطان آپ کو مالی معاملات میں دوسروں کا تعاون ملے گا خرید و فروخت کرنا بھی بہتر رہے گا آج کہیں سے کچھ ملنے کی نشاندہ ہی ہو رہی ہے اگر آپ کوئی ملازمت کر رہے ہیں تو دورانے ملازمت محتاط انداز اپنائیں فیصلے سوچ سمجھ کر کریں بورجے اصد اللہ پاک کا شکر ادا کریں کیونکہ اب آپ کی محنت رنگ لائے گی بہت سے کام مکمل ہونے کی امید ہے مگر آج بیرون ملک کا سفر نہ کریں تو بہتر ہے اپنے بچوں کا بھی خاص کیا رکھیں اللہ پاک چوٹ وغیرہ سے محفوظ رکھیں مالی لیندین اور مارکیٹ کے کاموں میں اس تحکام آئے گا خرید و فروخت کے معاملات بہتر رہیں گے بورجے زملہ کاروبار میں ترقی ممکن ہے مگر اخراجات میں بھی کمی لانا ہوگی ملازمت اور وراست کے معاملات میں التواہ آئے گا کوئی بیماری سار اٹھانے کی کوشش کرے گی اس لئے اپنی صحت کا خیار رکھیں جن لوگوں نے امیگریشن کے لئے اپلائی کیا ہوا ہے وہ آج سے کوششیں مزید تیز کر دیں جلد کام بن جائے گا انشاءاللہ بورجے میزان مالی لیندین اور مارکیٹ کے کاموں کو جائزہ لے کر بہتر سوچ کے ساتھ انجام دیں دھوکہ کھانے اور لڑائی جھگڑا سے بچیں آج آپ کا ذہن آپ کا مکمل ساتھ دے گا نئے منصوبے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے دوستہ حباب کام آ سکتے ہیں ترقی کی راہیں بھی کھلیں گی اور آپ کی خواہشات بھی پوری ہوں گے انشاءاللہ بورجے اقرب روزمرہ کے کاموں کے علاوہ کسی کام میں کوئی بڑا قدم نہ اٹھائیں کیونکہ رکاوہ ٹاڑے آئے گی جن لوگوں نے ملازمت کے لئے اپلائی کیا ہوا ہے ان کی قسمت جاگ سکتی ہے صدقہ ضرور دیں یا قابضوں نو سو تین بار ضرور پڑھیں بورجے کوہس اس ماہ آپ اپنے قانونی کاموں کی طرف توجہ دیں ان میں بہتری آئے گی پچیس یا ستائیس رمضان المبارک کو کوئی خواہ بھی آئے گا اللہ پاک کی رحمت قریب تار ہوگی اور دل و دماغ میں مستقبل کے حوالے سے منصوبے بھی بنیں گے مگر آج کسی بھی قسم کا مالی لیندین نہ کریں کیونکہ مالی طور پر رکاوٹ آئے گی اور دھکہ ہونے کا بھی اندیشہ ہے روزمرہ کے کام اور تجارتی معاملات حسب معمول رہیں گے بورجے جدی آپ کے مالی معاملات اس ماہ کے آخر تک آپ کو بہت فائدہ دیں گے انشاءاللہ مگر آج تھوڑا سنبل کر چلنا پڑے گا کیونکہ دن کی پوزیشن کمزور ہے لیکن اگر وراست یا انشورنس کے حوالے سے کوئی کام رکا ہوا ہے تو آج اس میں پیشرفت کریں مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ بورجے دھل اولاد کی طرف سے گھر میں کوئی خوشی متوقع ہے گھر میں کوئی تقریب بھی ہو سکتی ہے آج روزمرہ کے کام حسبے معمول رہیں گے کوئی بڑی پیشرفت نہ کریں اور نہ ہی کسی کو اس بات کا موقع دیں کہ وہ آپ سے بحث و مباسہ یا جھگڑا کانے پر آمادہ ہو جائے بورجے ہوت روزمرہ کے کاموں میں دلچسپی رکھیں مالی لیندین کے لحاظ سے غیر موافق دن ہے ملازمت پیشہ لڑکے لڑکیاں کامیابی حاصل کر سکیں گے کوئی بھی غیر ضروری کام نہ کریں زیادہ تر لوگ آج آپ کی باتوں کا یقین نہیں کریں گے اس لئے ان سے کسی قسم کی بحث و تقرار نہ کریں اپنی گاڑی اور مشینری کو اچھی طرح چیک کر لیں اور ان کو چلاتے ہوئے بھی محتاط رہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں اور ہمارے چینل یوگ ہرسکوپ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہرانے والی ویڈیو کا نوٹیسٹیشن آپ کو فوری مل سکے اور آپ ہماری ویڈیو سے وقت پر رہنمائی حاصل کر سکیں شکریہ اللہ نگے باند